یہ ہماردین ہے کسی پر ہر وقین ہے یہی امم کی ہے صدا علی حسن معاقیہ بلی چپک حسین سے تبیبتاً حجان سے سبی ہمیں پید پیش با علی حسن معاقیہ ذاتِ رسول کے سبب لازم ہوا سبی عدد تب ہی بنا یہ رابطہ علی حسن معاقیہ غلام شاہ جلالہو طبیقہ نائے آنہو وہی کہہ یہ سبی صلا علی حسن معاقیہ علی حسن معاقیہ جلالہو طبیقہ نائے جلالہو طبیقہ نائے آنہو واتنہو طبیقہ نائے آنہو واسا اسمہو کی حمد و سلام حضور صلی اللہ علی حسن معاقیہ زینتِ غزمِ قائدہ دسترگی بے جہان وقسار زمان حامی بے قصام طائب المرسلین خاتم النبی جید حضور صلی اللہ علی حسن معاقیہ عزیزان معاقیہ دسترگی بے جلالہو طبیقہ نائے آنہو جلالہو طبیقہ نائے آنہو حضور صلی اللہ علی حسن معاقیہ اگر ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد قیام کرکے اقسام کو اس پر عمل کر رہا ہونے کی اور اسے آگے پیلانے کی نفید عطا کروئے ارحزان مہتشک حضرت یعنی جن مرتضاء شریع خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شام مراد بارا ہے لیکن یہ باقا حضرت یعنی جن مرتضاء شریع خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کیوں بلا یہ مقام میرے بابو باری صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے بلا حضرت یعنی جن مرتضاء شریع خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو یہ عقیقاتیں عزبتیں اور طرفی اتنا کمارات اور کرامات ولیوں کے امام یہ سارے کے سارے جو آپ کو مقام حاصل ہوئے یہ میرے بابو باری صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھانے کی وجہ سے تو میرے کمار اسلام السلام کے حضرت یعنی جن مرتضاء شریع خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت یعنی جن مرتضاء شریع خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مصور علیہ السلام کی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مغروض آپ اپنی امرEst افرما ہوا کہ میں دیکھوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا یا کسی اجرہ کا سوال نہیں کرتا کس چیز کا سوال کرتا ہو وہ کیا چیزșہ نہ کرتا ہو تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوڈت افرما کرمو کہ اے مر عرب آپ آپ یہ فرمائے کہ یہ اللہ مغروض第二 وہ کہ اللہラہ کہ میرے آل بے آئے رہز کے ساتھ تیار نہیں محبت نہیں بلکہ مودت کے اُس تیار پر پانی ہے ایک ہے محبت ایک ہے مودت جیسے بچھلی وہ پانی کے ساتھ مودت ہے یہی چیر جو ہے وہ ایک انتی ہو حضور کے آل کے ساتھ مودت ہونی چاہیے یعنی حضور کے آل کے بلہ اس کا گزارے نہ ہو جیسے بچھلی پانی کے انتر وہ رہتی ہے وہ زیدہ رہتی ہے اُس کا جو زندگی کا بسر کرنے کا جو کھوٹ کرنے کے ہیں وہ پانی کے علاوہ زندہ نہیں لے سکتی تو اسی طرح مودت ہونے پر پانی ہے ایک ہے محمود آپ یہ کہیں کہ میں صرف آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ میری آئے بیٹھ کے ساتھ محمودت ہونے پیار پانی ہے ان کے ساتھ پیار پانی ہے کسی ہے حضور علیہ السلام کے رضا کے لئے اپنی کوئی آنا کی وجہ سے نہیں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بیٹھ کے روح کی رضا کے لئے اور آپ کے محمود علیہ السلام کی رضا کے لئے میں آئے بیٹھ کے ساتھ محبت کرنے ہیں تو اب ان سے جو بلدہ محبت کرے گا حضور علیہ السلام کی رضا کے لئے جنب کیا جانب جہاں سے بیتوں کے پیرے یہ جائے گی آج بیتوں میں سے ہم مانت فرق جائے گی تو حضرت عامل جانب جانب شہر خدا رب اللہ تعالیٰ کو آپ جانب کیا سلس اللہ علیہ وسلم جو ہم سے پیار کرنے والے ہوگی میں کام آئیں گے اب دیکھو خلیقہ جانب حضرت عامل جانب شہر خدا رب اللہ تعالیٰ آپ کو تین کی فکر ہے آپ خلیقہ تین کے ہیں جس نبی کے خلیقہ ہے اس نبی کا تو کماری مہور برا ہے اب ان کے جو خلیقہ ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کی امت کے پارے میں وہ امت جو ان کے ساتھ پیار کرتی ہے ان کے پارے میں پوچھ رہے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے کام سے پیار کرنے والے ہوگی ملکت جنب کیا درائیں گے پھر محمود نے فرمایا کہ جب آگے آگے چاہ رہے ہوں گے تو پیچھے تمہاری محبی آ رہے ہوں گے تمہارے ساتھ کی رہے پیچھے پیچھے تمہارے محبی بھی محبی جنب سے لگا میں ہوگی اب یہی ہے کہ جو بہت آئے بیان کے ساتھ محبت کرے گا رابط کے رضا کے لیے حضور کی عزام کے رضا کے لیے جو بندہ ایک حسنیوں کے ساتھ محبت کرے گا تو وہ آئے بیان کا چھوڑا خواب ہی کیوں نہ ہو چھوڑا سبتچہ ہی کیوں نہ ہو اگر ایک بندہ خوشنی رضا ملتا ہے میرے محبی کے خون کی وجہ سے کہ یہ محبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے نہ تو خدا کی قصد کر کیونکہ تمہارے جنب اسی قصد کے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اسی طرح حضرت عریم مرکزہ شریف خدا حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے رسے قرام آمد کوہرون زیادہ ہے حضرت عریم مرکزہ شریف خدا حضرت اللہ تعالیٰ آپ کی بندہش یہ حضور علیہ وسلم یہ تو باکیش نہیں تھا اس کے تیسے ساتھ حضرت عریم مرکزہ شریف خدا راکے اللہ تعالیٰ عروض کیوں گھرacing ملات ربی اللہ عمر وضوح عمر حضرت عالیٰؑ شیرہ خدا محمد اللہ تعالیٰؑ آپ کو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد سے دیا تھا جو قصیر و غلامت تھے آپ کے والد تو قصیر و غلامت کی وجہ سے ایک آت سائلی کا زمانہ کی تھا تو حضرت عالیٰؑ کو حضور علیہ وسلم نے مشرہ کیا کہ عالیٰؑ سے جا گیا یہ ایک فرم لے رکھتے ہیں ہم کی برہ میں سکتے ہیں تو ایک و بچے کو حضرت عالیٰؑ افضار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لیا اور ایک بچے کو حضرت علیہ وسلم đumbling لیا جن کو حضرت علیہ السلام نے لیا وہ تھے حضرت عالیٰؑ شہرہ خدا رضا اللہ علیہ وسلم یعنی جن کی پردش کرنے بارے سے وہ ایمام رضا اللہ علیہ وسلم تھے اب ان کے ایسی پردش ہوئی ہے کہ حضرت عالیٰؑ شہرہ خداisco آپ کے بارے رہتا ہے کہ حضرت عالیٰؑ شہرہ خدا اللہ علیہ وسلم پردکاہ ایک پردکاہ تو کوئی پسیدت منا چاہتا آپ اپنی مادر کے پیٹ کرنے تھے لیکن آپ نے سعیدہ نہ کرنے لیا اپنی باتر کو گتوں کے سامنے آپ ایک ان کی پوشت کے سامنے اپنی پوشت کا صور لگایا ان کے پیٹ کے سامنے اپنی جو حیدر تامن کا صور لگایا سعیدہ جو حیدر گتوں کے سامنے نحیدہ میں دیا یہاں تاریخ مطرح شیر خدا کی ترامت نہیں ہے اسی طرح اگر کھانی مسیحدہ med fulfilled Hon broke آپ کو ابو طرح بھی کہعلries ابو طرح جیسے بات اzenia ہے ابو حرہ تعالی طرح نہیں ہے یہ پہ مسionen ثمانی پیار سے ابو حرہ کہا تو آپ کا اپنی نام ابو حرہ پر ش dewک کبھی ہیں حدیث اور کی اندر پی ا Kashمائی حدیث اور کی اندر کریں لیکن ایک منازه کی اندر اور یہ کا عقارہ کبھی ا Đây اورود فراد ر withdrawn کے scenes میں محکول اللہ علیہ وسلم tegenامر پہنچاتہ پیار کرتے تھے تو حضور علیہ وسلم میں فرمیا ہے آوھر بreetہ اس آسین کے سام hietic رحمت اللہ ہسر میں آپ کس حضور علیہ وسلم میںette معاہلہ وسلم کےcertےہ ایک امرار متناج ہیں کہ حضور علیہ وسلم کی بلکہ 40 عکونامال حلاہ خارگہدار پتہ بڑک سانس کمع entraقوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ایک معاملہ ہے جس نے حضرت اسمہود کہتے ہیں حضرت اسمہود کی جو ہے وہ کونٹری کو جو اس کی کونٹر کو چانتا تھا ایک غوئے مندہ حضرت عمید کندر صاحب سے پتہ اقصان ہے میرے بہن میں فرمائے یہ کون ہے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چانتا آپ جانتے ہیں کون چانتا ہے آپ جانتے ہیں میں نہیں چانتا یہاں سے پتہ چلا حضرت علیق مرزا شہر وہ بڑا کرتی ہے ہی اگلیق سا کہ جو علم غیب جانتے والا ہوتا ہے وہ ہی نبی ہوتا ہے نبی وہی ہوتا ہے وہ ہی نبی کی خبر بکنے والا ہے نبی کی معنی یہی برکتہ ہے کہ اے غیب کی خبر بکانے والے ہو نبی کا جانتے ہیں اے غیب کی خبر بکانے والے ہو آپ ان فرسلوں کے ساتھ بٹھا کے لیے تو نبی کا معنی انہوں نبی کر دیا انہوں نے یہاں پر ترچبہ اس طرح نہیں دیا کیوں انہوں نے یہاں سے ایک خورت کرتا ہے کہ نبی کا تو ماں ہی غیب وہ خبر بکانے والے ہوتا ہے انہوں نے یہی سیدھا سیدھا ترمہ بتا دیا اے نبی حالانکہ نبی کا ماں ہوتا ہے اے اے کی خبر بکانے والے ہیں اب حضرت علیق مرزا شہر ہوتا آپ نے اچھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ایک اے نبی کی آگیا جو نبی کا نظرک کردہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آہے ہمیں دو بندوں کے پاس میں نے جو سب سے بات کرنے ہیں تو حضرت عالیق ملزان شہر ہم حضرت عالیق خود سے صلی اللہ علیہ وسلم میں محمدء نے فرمایا کہ اے تو وہ بندہ در اس ڈی حضرت سخون کے ایک ہونٹری اس کی کشوں کو پہتا تھا مہ در پیجس کو جو باہر میں اندر سے نموز آئی ہے جو حلوک سے ایک میں اونٹنی رہا ہے موئزہ تھی وہ موئزہ آج کی قوم نے اس اونٹنی کی کوچھے کو پیدا تھا آپ نے فرنا کہ وہ وہاں گا جو بتنا تھا وہ سب سے قد کا ایسان ہے یہ علیم کسرہ بتنا نہیں باتھو آپ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پرچھا میں محمود عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنایا کہ ولی علیہ وسلم کیا یہ دیکھیں میرے محمود کے ان میں لائم کی قابل ابھی تو میرے محمود ہمیں عیات دلتا ہے دوسری عیات کے دلتا ہے میرے محمود کے زمانہ گزرے گا اب حضرت سنس کی کیلتر کا مہد زمانہ گزرے گا عمرت محمود کا بھی زمانہ گزرے گا اور اس کے معاقہ رہے دیس مال غلی کا بھی زمانہ گزرے گا حیث آج کے حضرت جائے علیہ وسلم شریف ہدا رجز واہ ہدا ہدا اللہ محمود آپ میں زمانہ آئے گا میں تح HRPV نے اس سے Pehle Ki سال Pehle آپ نے بتا دیا تھا کہ دنیا میں دوسرا قرآ تر إنسان تو چاہئی ہے میرے محمد صلی اللہ علی وصل اللہ علی وصل عزم اے Emil وہ بندہ قرآ تر إنسان ہے جو تلín اہاں پر مارے گا کہ یہاں پر حملہ کرے گا میرے محمد صلی اللہ علی وصل صلی اللہ علی وصل mogرآ participants کہ جو پر یہاں پر حملہ کرے گا اے علیؑ وہ لوگ اس دنیا کے اندر سب سے بہتر عمسان ہے ایک وہ جس نے اوٹری کے کجور کا چاہتا تھا ایک وہ بہتر عمسان ایک وہ ہے کہ جو ترے سر کے اوپر عملہ کرے جا تو ابن ملجب جو تھا وہ اس دنیا کے اندر سب سے بہتر عمسان ہے تو میں وہ لوگ ساتھ اساں نے دوسرے یہ بھی کہا ایک یہ گھر کی خبر کہ ترہی نحاں میں پائے گا ایک یہ گھر کی خبر کہ ترہی نحاں پہ حملہ کیا دے گا ایک یہ گھر کی خبر کہ اے علیؑ وہ انسان بہتر عمسان ہے دنیا کیانا دنیا کیاں ملجبНی یہ ساری ساری الٰہ کے خبریں ہیں جوپ نہیں باتے لگو آپ کی خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ اے علیؑ تو تیرے یہاں پہ حملہ کرے گا تیرے ساری کو حملہ کرے گا اور تیرے ساری کừaتا حملہ کرے گا تیرے دانی کو رنیoly کرے گا وہ انسان سم سے بہتر عمسان ہوگا اب رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اس جو ساتھ پر چھوٹ لگی اس کے ساتھ دہنے داڑی بنا رکھ جائے یا خون کے ساتھ رنگی دا جائے گی تو حضرت علیہ وآلہ شریف اللہ رنگ وآلہ وآلہ آپ کے عساب سے پہلے رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے گی تھی اسی طرح یہ ایک بیانت در طرح کہ حضرت فضالہ یہ آیت بطر کے سے صحابی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک من کا حضرت جائے گی مرسا شیر وآلہ 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 آپ کا یہ یعنی بیماری ہوئی یعنی آپ کو بیماری لائے گا ہوگی سخت بیماری جیسے کلونہ کی بیماری لائے گا ایسی بیماری جس کے اندر خیلی انسان جو ہے وہ قیت ہو رہے ہیں ایسی بیماری آپ کو بی لائے گا ہوگی تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت جائے وآلہ 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 کی بیزاری کے لئے گیا کہ جائے کے ان کی آیادت کریں آپ فرماتے ہیں ہم اپنے کاسا نہیں رہے تو اس بیماری میں جس میں وہ پوٹر ہو گئے تھے یعنی اتنی زیادہ بیماری تو حضرت جو گئی تو آپ فرماتے ہیں جب حضرت جائے وآلہ 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 آپ کے پاس پہنچے تو میرے پائچے لوگ سے کہا آپ اس ٹھکالے پر اپم мнظر پر خون آپ کی تدیگیز و تدفیل کرے گا یہ تدفیل کے پاس جائےESIN باتش نے باتش کرالی آپ کے پاس جائے مہensیvisor سو حضرت جائے وآلہ 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 آپ کو غیار کی خبر تک اتنا یقین تھا جتنا آج کی ع dell کкретین نہیں ہے حضرت جائے وآلہ 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 آج کو غیار کی خبر کر جو میرا محمد نے اپنی حیات کے اندر کیئی تھی ایسا لوہاں ہی حیات کے اندر ہے تو یہاں ہی حیات کے اندر کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیئی تھی اتنی حیات کے اندر مخطا عقیدہ حضرت مدالک کہتے ہیں میرے محمد محترم نے جو ہے کہ ایسا دعید و تفیق کے جو اے معاملات ہے وہ ہمیں چاہیے مصرح شرح خدا حضرت جوہاں خودلانہوں سے شروع کرنے مکارمات آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ خلافت کر رہے ہیں میں اس بیماری کے در کبھی تک نہیں ہوں گا کیا ربما ہے اس بیماری کے در میرے انتقال نہیں ہوں گا میں اس دنیا سے نہیں دوں گا کیوں ابھی میں خلافت نہیں کرتی ہے کیا کرنا ہے ابھی میں خلافت کبھی ہے اب ہرکی جو مصرح شرح خدا آپ کے خلافت کا زمانہ نہیں ہے آپ نے پہلے کہا دیا کہ میرے محبون نے کہا تھا کہ تُو نے خلافت نہیں کبھی ہے تیرے خلافت کبھی ہے تیرے کون جو ہے وہ جب پر حملہ کرے گی اور تیرے ساتھ کے پر زخم کرے گی اب ہرکی جو مصرح شرح خدا آپ ہمارے لگے کہ آپ نے خلافت کرنی ہے میں نے سیاست کے اندر آنا ہے سیاست کبھی ہے سیاست کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ میرے اس مرد کے اندر انتقال نہیں ہوگا کامل کو انتقال ہوگا آپ نے فرمایا میرے انتقال تو ہے وہ ایک حملے کے ساتھ ہوگا کس کے ساتھ ہوگا ایک حملے کے ساتھ ہوگا تو حلیٰ تحمیز و مصرح شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ میرے محمود اس وقت کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ میرے محمود نے فرمایا جب تک تم امیر نہیں مرے جاؤگے جب تک تم امیر نہیں مرے جاؤگے اس وقت تک تم امیر نہیں مرے جاؤگے اگر تم امیر آپ میرے محمود صلی اللہ علیہ السلام نے اس کے لئے یہی خبر دی کہ اے علی اگر امیر بھی بنوگے خلافت کے جو نمسہ میں اس کے پر ٹیز ہی ہوگے اور اس کے بعد اے علی جو یہ تمہاری داری شریف ہے یہ داری جو ہے یہ خون کے ساتھ نمیر نہیں ہوگی آپ نے فرمایا اگر میرے داری جو ہے یہ خون کے ساتھ نمیر نہیں ہوگی اگر میرے خلافت کے جو معاملہ ہے وہ میرے ہاں سپر نہیں ہونا اگر میں امیر بھی بڑا آپ نے فرمایا اس کی ماری قدر مجھے کوئی خطرہ نہیں جائے یعنی اس کی ماری قدر مرے اتقا نہیں ہوتا یہ حضرت چاریز مجھے شریف ہوتا رد اللہ تعالیٰ ہو آپ جو ہیں حضرت اسلام کے غیر کی خبرہ پر اتنا یقین کرنے والے تھے اسی طرح میرے وہمہ میں اسلام و سلام آپ نے حضرت چاریز مجھے شریف ہوتا رد اللہ تعالیٰ ہو آپ کو کیسا کیسا یہ منصبتہ کیا حضرت عمد بن خطاب خلیفہ القوم حضرت عمیر مومعین عمد بن خطاب آپ قرماتے ہیں اس کا عبیلات النظر اس کی حضرت ربطور عیسوس فقا اس کے طرح قرماتے ہیں اشارتو علیہ رسول اللہ کہ حضرت عمد بن خطاب قرماتے ہیں میں قواہی کرتے ہو حضور علیہ السلام کا میں حضور علیہ السلام کو یہ قرماتے ہوئے سنا اب دیکھو حضرت علیہ مطلعہ شریف ہوتا آپ کا ایمان کیسا ہے ایسا ایمان انا چاہیا کر وہ ایمان نہیں کہ جو انسان حضرت عمیر مطلعہ شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو جسپن ہیں ان کے ساتھ بھی مجرانہ بھی رکھے اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ حضرت علیہ مطلعہ شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی محبین ہے ایسا نہیں حضرت عمد بن خطاب قرماتے ہیں حضرت عمد بن خطاب قرماتے ہیں یترامہ بھی رکھا جاتے ہیں ایمان کو ایک طرح اندر رکھا جائے ایک طرح اندر رکھا جائے اور دوسرے طرح اندر کیا تендر رکھا جائے ایک ایمان نہیں دوسرے ایمان نہیں بلکہ ساتھ او آثمان وہ دوسرے طرح ا others رکھا جائے پھر بھی حضرت علیہ مطلعہ شر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تavi اللہ علیہ مطلعہ بھی رکھا جائے یہاں تک بھی نہیں میرنو حمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قلنا ہے یہ ساتھ و آسمان ہے اس کے بعد یہ زمینے بداریں پہلی زمین دوسری زمین تیسری چوٹی پانچی چھٹی ساتھ بھی ساتھ و آسمان ساتھ و آسمان ہے یہ دوسرے پڑھے کندر رکی گئی میرنو حمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلنا ہے بھی علیہ مرطوزہ شیر خدا کی ایمان قادی ہے یہ حضرت علیہ مرطوزہ شیر خدا کی قمالات ہے اسی طرح حضرت عیل مقصد شرح خدا رکھتا ہوں آپ اکثر ایک دعا فرمایا کرتے تھے کیا کہتے تھے دعا کیا کرتے تھے اب یہ دعا نہیں اور بھی کرنا چاہیے یہ دعا کھونٹ سی ہے حضرت عیل مقصد شرح خدا کیسے براد کیا ہے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لاعب کل اکم غیری لنا وکل اکم اکم اللہ وغائی کہ حضرت عیل مقصد شرح خدا رکھتا ہوں حضرت عیل مقصد شرح خدا کیا کرتے تھے کیا ہوا تو بات یہ ہے کہ اے اللہ کھون لانت بیٹ کیا کرتے ہیں لانت بیٹ کہیں پر کھون لوگوں نے دی لنا جو ہم سن سے خوبہ رکھنے والا ہے ہم سے کیا کرنے والا ہے خوبہ رکھنے والا ہے یا رب العالمین انتا لانت بیٹ یہ بات تو سمجھ کرتا ہوتی ہے آرکھ گر کے ساتھ کو خوبہ رکھتا ہے اس کو لانت کو ہے اب دوسرے جو پکڑا ہے جو دعا کرتے ہیں حضرت عیل مقصد شرح خدا آپ کی اپنے خدا کیا ہے حضرت عیل مقصد شرح خدا یہ کیا کرتے تھے یا رب العالمین جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم کیوں کا بھی علاقہ فرما جو ہم سے محبت کرتے ہیں اب اس کی کہے کرتے ہیں خور ہے وہ محبت کرنے والے کون ہے آگے حضرت عیل مقصد شرح خدا کرنا ہے خران ہی جو ہماری محبت کے اندر حلو کرنے والے ہیں ہماری محبت کے جو شریعت میں دیرے لگا رکھے ہیں وہ شریعت کے ہاتھوں کو بغا کر کے وہ نبیوں کے مطبع کو پڑھا ان سے پڑھا کر ہمارا مرتبہ پڑھاتے ہیں رضا تعالی کے نبیوں کے سیدھے مڑا کر ہمیں خوابت کے بقاہ تک کھیلاتے ہیں حضرت عیل مقصد شرح خدا رضا اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا یہاں بڑھا رہی جو ہم سے محبت کرنے والا ہے ان سے ان کے پر بھی لانے پر با جو ہم سے پوکت رکھنے والا ہے ان کے پر بھی لانہ فرما یہ حضرت کے پوچھے مداز شدہ خودلام علی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ سیرت ہے کہ حضرت کے پوچھے مداز شدہ خودام علی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر یہ دوائیں گے م consonant تھے اور اس لemi کہہی حضرت سیدہ اسیدین کی اپر رک socially dokährt میں آپ کی مہت aprender دیکھیں حضرت کے مداز شدہ خودلام علیؑ صاحب ایک مقت انہ ورن المحمد صاحب کی اتقاد ہو گیا انہ ورن المحمد صاحب اپنی علیؑ صاحب کے ساتھ کہ میں آپ کو اتنے سادو ہے اتنے بڑھ شاہ وہ آپ کو خضور دوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعتقال ہو گئی اعتقال ہو نہیں کے بعد دو مندہ ہر سی نسیدی کے اندر نباس آگئے اب دیکھیں یہ ہے محفت کھولا بھائی عربت کی عربت کے اندر محمد عربت تحسین نسیدی کے اندر کے پاس گوڑن دا آیا جس مندے کے ساتھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خضور دوں گا اب حضرت سی نسیدی کے پاس گیا تو حضرت سی نسیدی کتا کہ پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی خجوروں کا اتنی پوٹیوں کھجوروں کا آپ نے بہت کمائے گزا اور حضرت سی نسیدی کے ہاتھ مبارک کے ساتھ کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اب حضرت سی نسیدی کتا رضی اللہ علیہ وسلم آپ بلاتے ہیں کہ علیہ وسلم شریع خدا کو بلاتے ہیں کیکو بلاتے ہیں حضرت عید مرتضا شہر خدا رضی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں حضرت عید مرتضا شہر خدا کو بلاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کو اتریا مٹھیا تو ہے وہ خضوریوں کے خضور کے بھائی کے ایک منتے کو اٹھا کر دو ایک مٹھی کی ملتی آپ نے حضرت سی نسیدی کتا میں شمار کی کہ اس مٹھی کے انتر کتریاں 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 آپ کی ہیں آپ نے جام شمار کی آپ نے خضور دار کی قسم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت فرمایا تھا کیا سخت فرمایا تھا آپ امامتے ہیں جب ہجرت کی میں جو سخت تھا اس غار کے اندر جب ہم رات سے دیت جو ہے وہ قضا رہے تھے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حق اور علیہ وسلم شہر خدا کا حق عادت کے اندر برگا ہے کس کے اندر آیا ہے عادت کے اندر اب یہ خضوریوں جو ہے یہ تعداد کے اندر جو ہے وہ شمار ہوتی ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حق اور علیہ وسلم شہر خدا کا حق عادت کے اندر برگا ہے آپ نے فرمایا خدا کی قسم نہ ائی خضور کم ہے نہ ہی ائی خضور زیادہ ہے جترین خضور میں میرا محمود کے حق کے دراتی تھی انترین کھنور اعیر وسلم شہر خدا کے دراتی تھی اب یہ ہے کہ حرد صدی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت تھی حرد قراصل شہر خدا کے ساتھ اسی طرح ایک ہرچی علم کے بارے مدتہ ہے یہ آپ کی گناہر میں سے حضرت ہریم عطیب صدر شیر خدا گئی آپ کے بارے میں سے آپ جو حضرت 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 الرسول صدر شیر خدا کے ساتھ مورتی دیا کرتا تھا ایک مرتبہ بھوک کی مددہ سے اس نے چوری کرتا ہے آپ سے جو علم تھا ہرچی تھا تو حضرت عزیم عطیب صدر شیر خدا نے نسل کرتا ہوا اس کے ہاتھوں کو کٹا ہرچ اوٹا کیا جب ہرچ اٹان کیا تو دو بندہ بیٹائے حیرت جانی مجھدہ شیر خدا کی جو ایک بیان کرنے کے اصاب میان کرتا جا رہا ہے سامنے سے حیرت سلمانی صاحب سے کہا حیرت جی ایک اصابیو ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور انہوں نے کہا کہ کیا مولا ہے یہ ہاتھ کس نے کرتا ہے وہ کہنے لگا کہ حیرت جانی جانی مجھدہ شیر خدا کے اصاب دیونٹ کرتا جا رہا ہے اس نے کہا کہ یہ حیرت جانی مجھدہ شیر خدا نہیں پاتے گا تو حضرت حلیات حی français کے ساتھ تو دوسրے صاحبی تھے انہوں نے کہا ہاتھ کرتا ہے لیکن پہن بھی تو کہ خودے میں ہم کر رہا ہے وہ انہوں نے کہا ہاتھ کہ میں ہوتا 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 میں انہوں نے چھوڑ کام کیا ہے وہ عقل کے ساتھ میں چوری کی ہاتھ کی سزا ہوتا 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 ہے انہوں نے یہ آفی معلوم نہیں بلکہ انسام کیا ہے جب وہ دونح حضرت حن جروجی علیہ السلام نے خدا کے قاسر، اوراکہ اللہ کے جس قریبے جیسے آپ نے ہاتھ کرتا ہے وہ تو آپ کے جو ہے وہ وہ ماسان پیان کرتا جا رہا ہے آپ کے اوپر خوش ہو کر جا رہا ہے تو حیرت حریز عطز آرستہ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہو آپ کی آنührہ کے اندر آنس ہوا گئے حیرت حریز عطز آرستہ شیر خدا کے پاس قوتر آیا آپ نے اس کے ہاتھ کو اس کے جسم کے ساتھ لائلہ کے اوپر کپڑا میں پیٹھ دیا کپرہ میں پیٹھ کے حضرت تعالیٰ مرتضی شیر خدا آپ نے کچھ پڑھنے شروع کر دیا جب پڑھنے پڑھ کے خورے ہوئے تو کپرہ ہاتھ آیا تو ہاتھ ساتھ رو چکا یہ حضرت تعالیٰ مرتضی شیر خدا آپ کے رسل پر اسپئی قرام آتا ہے لیکن اختصار کرتے ہوئی